میں سوال کرنا چاہتا ہوں ان لو جوانوں سے جو اپنے باپ کے پیسے اس حرام کے ایک عمل چوبے میں لگائے ہوئے ہیں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے باپ اور آپ کی ماں جان لیں کیا اسی دن کے لیے آپ کو رب سے مانگا تھا جب بیٹا پہلا ہوا تھا تو باپ پہلی بار سینے سے کنیچے سے لگا کر کائنات بھی سب سے بڑی خوشی محسوس کیا تھا کیا اسی وجہ سے کہ آگے چل کے میرا بیٹا چوبا کھیلے گا افسوس ہے ان بچوں پر جو اپنے باپ کی کمائی کو نہیں سمجھے آنس تک ارے کئی باپ تو ایسے ہیں ہمارے ہیڈر آباد میں جو اپنے بچوں کو خوشحال رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو اچھا پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو اخلاق اور کردار کا مالک بنانے کے لیے بیس بیس سال سے تنہا سودھی عرب میں سڑ رہے ہیں بیوی یہاں آئے ہیں شوہر وہاں مر رہا ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے گیا صرف اپنی اولاد کی سوشی کے لیے اپنے دوستوں کو چھوڑ کے گیا ہے اپنی اولاد کی سوشی کے لیے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا اپنا خاندان چھوڑ دیا نہ خاندان کی کوئی شادی میں بچارہ شریک ہوتا نہ خاندان کی کسی بیت میں شریک ہوتا ہے ہر غم ہر تقریف ہر مصیبت برداشت کر رہا ہے صرف اس لیے تاکہ میری اولاد اچھی ہو جائے میری اولاد اچھی ہو جائے اور افسوس جب اس بات کو پتا چل رہا ہے کہ تو یا اتنا مر رہا ہے وہاں تیری اولاد چھوڑے میں پیسہ لگا رہی ہے وہاں تیرے پیسے سے تیری اولاد شراب پی رہی ہے وہاں تیرے اس کمائی کی حلال کی کمائی کے پیسوں سے تیری اولاد اٹھے کھا رہی ہے سگرینٹیں پی رہی ہے سیکھاں تیٹروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑکیوں کو بٹھا کر دس دس ہزار روپے خرچا کر کے ڈیٹھ مان رہے ہیں سوچو اس بات کے کلیجے پہ کیا گزر بھی افسوس ہے نوجوانوں کھدھر جا رہے ہو کیا کر رہے ہو نوجوانوں جو بات تمہارے لیے انتی بڑی سربانیاں دے رہا ہے اور جن کے بات سعودی نہیں کرے چل کے دیکھو 48 ڈگری تھوک چل رہی ہے میرے بھائی آئیسی تھوک میں آٹو کے ٹاپ کے نیچے بیٹھ کے باپ گاڑی چلا رہا ہے آرے تھوک میرے بڑے بھائی آراب کر لے کئی کوئی آٹو لے کہ پھرنا نیچے سے کرنا پھر سے کرنا پھرنا پھرنا پھرنے مانا سکولہ کھلنے والے بچوں کی فیز بننا ہے کتابیں دلانا ہے اللہ اللہ رات رات پھر باپ کار گریونگ کرنا ہے میرے بھائی صرف اس لیے کرنا ہے ایک چھپکی لگ گئی خدا کی خصم زندگی موت میں تبدیل ہو جاتی ہے اتنا رزق لے کے باپ نوکری کرنا ہے تاکہ اس کی اولاد خوش رہے ہیں اچھی بنے خابل بنے افسوس ہے ایسی اولاد پر چودہ چودہ سال کے بچے پندرہ سال خولہ سال سترہ سال کے بچے رکس کر رہے ہیں ایک یا نہیں کماتے مگر باپ کے پیسوں پر ہزار اور روپے کا ڈرکس خرید رہے ہیں اور ڈرکس کر رہے ہیں اپنے گھروں کے سامان لے جا کر بیچتی ہے کھلی اپنے منخوض شوق کی تکلیل کے لیے ہیں دیکھ باخیہ تو یہ بھی ہم نے سنا ہے بچے کو ڈرکس کی عادت ہو گئی اب ڈرکس کے لیے پیسے نہیں ملے چوری کر کے ماں کا سونا لے جا کر بیچتی ہے یارے بزرگوار دوستو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ سے گزاری شہے اپنی اولاد پر نظرے رکھو کنٹرول کرو اپنے بچوں اپنے بچوں پر توجہ دو خالی پیسہ کمانا کمال نہیں ہے میرے بھائی اس پیسے کا صحیح استعمال ہونا بھی کمال ہے اپنی اولاد کو برباد ہونے من دو تمہاری یہ بہنتیں تمہاری یہ کوششیں تمہاری کامیشیں جو تم اتنی بہنت کر کے پیسہ کماتے ہو مسلمان کا پیسہ خدا کی غزب مکمل حلال ہے اتنا حلال کرو گیا اتنے حرام میں جانے من تو برباد ہم سمجھ لیں ہم مر گئے نہیں ہم مرے تو ہمارے غم میں ہمارے پیچھے ہمارے ماں باپ پر جانے ہمارے ماں باپ بھی برباد اور خود ہماری آخرت بھی برباد وقت سے پہلے مر بھی جائیں گے اور مرنے کے بعد کوئی جنت میں جگہ ملنے والی بھی نہیں ہے اسے گندے کاما کر گئے دیکھانا دوزت پر جائے گا جنت میں آگ پر جھیک گئے جائیں گے خبر کے عذاب میں مختیرہ ہو جائیں گے پورا کا پورا نصاب پر بیٹ ہو جائے گا میرے بھائیوں اللہ مسلمان کو زندگی اس لئے نہیں دیا کہ یہ عیاشی کر کے زندگی گزارے یہ شوق کر کے زندگی گزارے یہ ایک لانت والے کام یہ پتر ہی کام کر کے زندگی گزارے انہیں اللہ نے مسلمان کو زندگی دیا ہے تو خدا کی نصاب اس کی بندگی کے لئے دیا ہے مصطفیٰ کی خلابی کے لئے دیا ہے انتباع و اطاعت کے لئے اللہ نے زندگی دیا ہے اس کی پیر بھی کرنے اس کے حبیق کے نقش خدم پر چلنے کے لئے زندگی دیا ہے مسلمانوں اللہ کے باستے یہ گناہ کا راستہ چھوڑ دو یہ جوہے کا راستہ چھوڑ دو یہ سینہ کا راستہ چھوڑ دو اللہ کی لانت سے بچاؤ اللہ کی خہر سے بچو اللہ کی خہاریت و جباریت سے بچو اللہ کی رحمت کی طرف آؤ مسجدوں کو آباد کرو قرآن کی تلاوت کرو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو نیک لوگوں کو دوست بناو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ دنیا بھی اچھی ہو جائے آخرن بھی اچھی ہو جائے اللہ بھی راضی ہو جائے مرنے کے بعد جنت میں جگہ بھی نصیب ہو جائے مدینے والے مصطفیٰ کے غلاموں میں نام لکھا جائے وَمَا عَلَيْنَا قِلَّ الْبَلَا بھی رحمتی کا یار حضر حافی